بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے عامال پر سزا اور جزا رکھی ہے جہاں نیک عامال پر اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے وہی اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر سزا بھی رکھی ہے اکثر گناہ تو ایسے ہیں جن کی سزا تو انسان کو آخرت میں ملے گی لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہے جن کی سزا آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا میں بھی کاٹنی پڑتی ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ گناہ کون سے ہے اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کیا ہے اس بارے میں مکمل معلومات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں دوستو یاد رہے کہ انسان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں جن میں شرک قتل اور زنا جیسے گناہ بھی شامل ہے لیکن ان گناہوں کی سزا کو اللہ پاک ٹالتا رہتا ہے اور بندے کو محلت دیتا رہتا ہے اور اللہ چاہے تو ان گناہوں کی سزا کو قیامت کے دنوں تک بھی روک سکتا ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا بندے کو فوری طور پر اسی دنیا میں دے دیتا ہے ادھر بندہ یہ گناہ کرتا ہے اور ادھر اس کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے یہ گناہ کون سے ہے چلیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاجر ہوا اور ارض کیا کہ اے علی کیا کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو اسی دنیا میں ملے گی تو حضرت علی شریخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے تو پہلا گناہ ہے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا جو انسان اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے تو اس کی اپنی اولاد اس کو دنیا میں ہی تکلیف پہنچاتی ہے اور وہ دنیا میں ہی رسوائی کا سامنا کرے گا دوستو ان گناہوں میں پہلا اور سب سے بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانا اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان بھی سن لیجئے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے گنہگار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے اور ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ حدیث ہے کہ دو گناہ ایسے ہے کہ جس کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے وہ ہے ظلم اور والدین کی نافرمانی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ حدیث ہے کہ ظلم اور بے رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ کے طرف سے اسے جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باغی رکھا جائے دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گنہگاروں کو تباہ کیا جاتا ہے جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہے مگر ان کی سزا فوراں نہیں ملتی اس کا جواب یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ میں بھی اتنا بڑا گناہ کہ اس کی سزا دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور آخرت تک چلتی رہے گی یہ بات والدین کے نافرمانی سے متعلق حدیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی فرما برداری کا بھی حکم دیا ہے یعنی حقوق العباد کے بعد والدین کے حقوق کا درجہ ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کی نزدیک بہت بڑا گناہ ہے ایسے گنہگار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سکت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لے دوستو نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کیلئے سبق ہے وہی اس میں دنیا والوں کیلئے بھی ایک درس و نصیحت ہے تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق نہ لے ان کی خدمت سے موہ نہ فیرے انہیں خلانے پلانے اور ان کی دیکھ ریخ میں کوتاہی نہ کرے خاص طور پر جب دونوں بوڑھے ہو جائے چلنے فرنے کام کاج کرنے سے معذور ہو جائے تو ایسے وقت میں اولاد ان کی خدمت کرے صحیح وقت پر کھانے کا انتظام کرے جو خود کھائے وہ انہیں بھی کھلائے بدن کپڑا اور جگہ کی صفائی کا خیال کرے پیشاب پخانا اور ضروریات زندگی پر ان کی مدد کرے مغرام طور پر لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا برطاؤ کرنے کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی اللہ سزا دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ شخص سزا کا حق دار ہوگا جیسے ماں باپ نے ہماری خدمت کی ویسے ہی اولاد کا بھی فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کا حکم مانے جیسا کہ ابنے ماں باپ میں روایت ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی لیکن وہ اس لائق ہے کہ اسے دنیا میں بھی سخت سے سخت سزا ملے دوسرا گناہ ہے ظلم کرنا جو انسان دوسروں پر ظلم کرے گا تو اس کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور وہ ہر جگہ صرف رسوہ ہو کر ہی رہ جائے گا حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہے ظلم کرنا یاد رہے کہ ظلم اور تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں اور اکثر حدیث میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی آہ سیدھے عرش پر جاتی ہے اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے اسی لئے ظالم شخص کو بھی اللہ دنیا میں ہی ظلیل کر دیتا ہے مظلوم کی فریاد اس تیر کی طرح ہے جس سے ظالم کبھی بچ نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ماس کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا تیسرا گناہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کی قدر نہ کرنا جو شخص دوسروں کی نیکی کی قدر نہیں کرتا تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور وہ رسوہ ہو کر رہ جاتا ہے تیسرا گناہ کسی نیکی کی قدر نہ کرنا ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ کسی کی کی ہوئی بھلائی اور نیکی کی قدر کرنی چاہیے نہ کی احسان فراموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر کوئی شخص احسان فراموشی کرے گا تو اس کو اس کا خامیازہ دنیا میں ہی بھگت نہ پڑے گا ویسے کہا جاتا ہے کہ کسی مومن کے دل کو توڑنا خانہ کعبہ کو بھی ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے اب خود ہی سوچ لو کہ جب آپ کسی کی احسان فراموشی کرتے ہیں یا کسی کی نیکی کو بھلا دیتے ہیں تو اس شخص کے دل پر کیا گزرے گی دوستو اس حکایت میں آپ نے جان لیا کہ وہ کون سے تین گناہ ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے کیونکہ یہ گناہ اللہ کو انتہائی نا پسند ہے جس کی وجہ سے آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بندے کو دے دیتا ہے اور حدیث شریف میں بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان گناہوں کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہوگی پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے ہر بار کی طرح اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کیلئے لاتے رہتے ہیں تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خوب خیال رکھیے گا السلام علیکم اللہ حافظ